امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری اللہ کریم سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ صدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پہرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس صورت کو اگر آپ روزانہ پڑھ لیں تو آپ کے موں سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی دوستو یہ صورت کون سی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے چینل روحانی حب کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے پیارے دوستو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے اور ہدایت اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور یہاں تک کہ جب انسان اکل و شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا کہ اب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور انسانوں کے لیے تمام بہترین اصولوں کو ایک مجموعے کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو عطا کر دیا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کا مقررہ زمانہ گزر جانے کے بعد اور ان کے منصور ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ کا آخری مکمل اور ناقابل تنصیغ اور ہدایت نامہ ہو قرآن مجید ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل ہے جن کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھیاست آیات پانچ سو اٹھاون رکوں ہیں اور اس کے تیس پارے ہیں جن میں سے ہر پارے کو ایک انوان دیا گیا ہے قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور اس کے نزول کی کل مدت تئیس سال ہے قرآن کریم کی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم شدہ ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول امراض روحانی و باطنی سے شفا کے لیے فرمایا ہے بے شک قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے مگر کلام پاک کی یہ بھی موجزانہ شان ہے کہ اس کے الفاظ و کلمات کے اثرات سے جہاں پر جسمانی امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے وہیں اس کے پڑھنے سے بے شمار مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں یہ بات درست ہے کہ انسان پر جو بھی دکھ اور تکلیف آتی ہیں وہ اللہ کریم کی طرف سے آتی ہیں مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیماریوں کے علاج اور مشکلات کے حل کی جس قدر بھی تدابیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تے اور مقرر کر دی ہیں تو جب انسان اللہ کے مقرر کردہ تے شدہ ضابطے اور قانون کے مطابق علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفاہ کاملہ نصیب فرماتا ہے اور مشکلات کو آسان فرماتا ہے ترمزی شریف کی ایک حدیث پاتھ میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت ابی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ دعا تعویز جسے ہم اپنی بیماریوں کے سلسلے میں کرتے ہیں اور یہ دوائیں جو ہم اپنے مرض کو دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر جو ہم دکھوں اور مسیبتوں سے بچنے کے لئے اختیار کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہیں پیارے دوستو اب ہم آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ قرآن شریف میں ایک صورت ہے اگر سونے سے پہلے اس صورت کو آپ پڑھ لیں روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو پیارے بہنوں اور بھائیوں اس صورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا آپ جو کچھ بھی سوچو گے وہ ہوگا اس صورت کا نام ہے سورہ مزمل دوستو اس صورت کو پڑھنے والا جو سوچتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کے مو سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے سورہ مزمل کے بے شمار فضائل ہیں اس کو پڑھنے کی بہت سی برکات ہیں اس صورت کو پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور یہ تمام نعمتوں سے افضل نعمت ہے بے شک قرآن مجید کی تمام صورتیں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں لیکن جس طرح سے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو اپنی اپنی ہوتی ہے اسی طرح سورہ مزمل کے فضائل و خواس بھی بہت خوب ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسیبت کی حالت میں سورہ مزمل کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مسیبت کو دور فرما دے گا اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک سورہ مزمل کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کی غربت و مفلسی کو دور کر دے گا جس مشکل کے لئے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سورہ مزمل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ مزمل کو پڑھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس پر کوئی مسیبت نازل نہیں ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی نگاہ میں صاحب عزت ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا اور اگر خلوص دل سے اس صورت کو پڑھ کر پھتر پر دم کر دے گا تو کچھ عجب نہیں کہ وہ سونا بن جائے اور اس کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہ ہوگا ہر بلا سے محفوظ رہے گا اگر بہتے ہوئے پانی پر پڑھ کر دم کر دے گا تو اللہ کے حکم سے پانی کھڑا ہو جائے گا جس بیمار پر پڑھے گا بفضل باری تعالیٰ شفایاب ہو جائے گا قیدی کی بیہائی کے لئے پڑھے گا تو قید سے نجات مل جائے گی پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی صورت مزمل کی برکت سے ایک سو ستر لڑائیوں میں فتح حاصل کی اور یہ وہی صورت ہے جس کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیبر کے دروازے کو اکھار دیا تھا پیارے دوستو اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر آپ غریب ہیں اور روز اس کو پڑھتے ہیں تو آپ مالدار ہو جائیں گے اگر آپ پریشان ہیں اور روزانہ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو آپ کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ مقروض ہیں تو آپ اس کو روزانہ پڑھیں آپ کے تمام کرزیں ختم ہو جائیں گے دوستو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے پیارے دوستو اگر کوئی شخص سور مزمل کی تلاوت کرنے کے بعد ظالم حاکم کے پاس جائے تو وہ انتہائی مہربانی اور شفقت سے پیش آئے گا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ سور مزمل کو روزانہ پڑھے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ چاہے کہ اسے بیماریوں سے نجات مل جائے اور اس کی صحت اچھی ہو جائے تو وہ سور مزمل کی فضیلت کا مشاہدہ اس طرح سے کرے کہ روزانہ ایک مرتبہ سور مزمل کی تلاوت کرے اور پانی پہ دم کر کے پی لے انشاءاللہ بہت جلد اسے اچھی صحت عطا ہوگی اور جسمانی امراض سے بھی نجات ملے گی پیرے دوستو یہ ایسی صورت ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں تو آپ کے مو سے نکلی ہر بات پوری ہوگی آپ کے مو سے نکلی ہر دعا قبول ہوگی آپ جو سوچو گے وہ ہوگا جو کچھ آپ سوچو گے وہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا اللہ آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیاں تمام مسئلے حل کر دے گا دوستو پورے یقین سے اس صورت کو سمجھ کر پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو کتنی جلدی فائدہ حاصل ہوتا ہے پیرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم بہت محنت سے آپ کے لئے یہ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل روحانی حب کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے